سر یہ آج قانونی ٹیم نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے لندن کے اندر اور یہ جو نیپ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ نکل کر سامنے آئے کیا کچھ تحافظات ہیں قانونی ٹیم کو اکیس ساری کو آ رہے ہیں نواز شریف صاحب یا نہیں آ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو قانونی ٹیم ہے اس نے زائرہ اس کے اوپر وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اینلائز کر رہے ہیں کہ تمام اس پہلو کے جو بھی اس ایشو کے جو بھی تمام پہلو ہیں ان کو بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ ہیں زائرہ کچھ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں پھر جو فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے جو معاملات تبدیل ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ہمارا جو پلان ہے وہ وہی ہے کہ انشاءاللہ میاں محمد نوازشی صاحب 21 اکٹوبر کو پاکستان لینڈ کریں گے اور جو بھی قانونی معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ ان کی قانونی ٹیم دیکھے گی اور جو بھی اس کے امپلیکیشن ہوں گے ان کے واپس آنے کے ٹھیک ہے تو رسک زیرو ہو گیا ہے مطبع میں اگر پوچھوں آپ سے خاجہ صاحب صاحب نے کہا تھا نا رسک زیرو ہوگا تو وہ آئیں گے تو رسک زیرو ہو چکا ہے مطبع اب تو نئے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے جو آئین میں یہ نیپ کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اس سے براہرہ اثر پڑے گا نوازشریف صاحب کے جو یہ توشہ خانہ والے کیسز ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ جو ہے اس سے کوئی اثر پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں توشہ خانہ کی کیس میں جو ہے کوئی بہت صدا نہیں ہوئی ہوئی جو معاملہ ہے وہ صرف وہ جو العزیزیہ اور جس میں جج وشیر نے فیصلہ دیا تھا جس کے اوپر بعد میں انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھ سے فیصلہ لیا گیا تھا اس کیس کا ہے اور یہ ایک اور کیس ہے جس کے اوپر مریم نواز صاحب کو الڈی جو ہے وہ کلین چٹ مل چکی ہے جو بھی معاملات ہوں گے قانونی طور پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہم اس کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آجائے وہ میاں صاحب کو ریلیز دلوائے گی ہے اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب جب یہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اچھا میں پرٹیکلل ان کی بات کروں نا تو ماضی میں مختلف حکومتیں تھیں ان وہ اس سے نراز تو تھے مطلب حکومتیں پاکستان طریق انصاف کی نون لیک میپلز پارٹی وہ قاضی صاحب سے نراز رہتی تھی آپ لوگوں کو کچھ امیدیں وابستہ ہیں ان سے کہ ایسا کیا لگتا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کو جیل نہیں بھیجیں گے اب آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوگا پہلے تو آپ کو لگتا تھا شاید انصاف نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کو امیدیں ہیں ان سے ویسے کچھ نہیں دیکھیں ہم نے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن ہماری ان سے نہیں ہے ہماری ایکسپیکٹیشن صرف یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کو لے کے معاملے کو چلیں گے اور عزلیہ کا جو وقار بہت زیادہ تباہ برباد کیا ہے ساکیب نصار عاصف صحیح خوصہ گلزار اور اس نے عمرتہ بندیال نے اس وقار کو بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے اور جو جو قانون سازی کی گئی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے اس قانون سازی کے اوپر جو غلط فیصلے دیئے گئے ہیں عمرتہ بندیال کی طرف سے اس کو جو ہے وہ ریویو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے اور وہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہم یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کو لے کے وہ چلیں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنے والا ٹرنیور ہے وہ پیچھلے جو پانچ سال تاریخ قدرے ہیں بندیال صاحب کا دور آپ کو تاریخ لگ رہا ہے کہ ان کا جو پورا دور وہ تاریخ تھا دیکھیں بلکل آپ اس میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں آپ نے بتائیں سکی تری اے کا جو فیصلہ ہے وہ دنیا کے اندر ایک لینڈ مارک بلیک ججمنٹ ہے مطلب یہ اتنا انہوں نے اپنا مو کالا کرایا ہے اس کے چکر میں کہ دنیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب لوگ احران ہیں کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے کہ جو پارٹی لیڈر ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو ہے وہ کس کو ووٹ دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے اپنے فیصلے میں کہ پچھلا فیصلہ نال انگوائیڈ ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈر کرے گا مطلب یہ تو کمال ہی انہوں نے کرتی ہے نا پھر آئین میں کہیں لکھاوائی نہیں ہے کہ ووٹ پڑے گا اور کاؤنٹ نہیں ہوگا مطلب انہوں نے ایک چیز گود اجات کر دی کہ جی ووٹ پڑے گا کاؤنٹ نہیں ہوگا اس طرح کہ جب فیصلے آپ دیں گے یا پرٹیسن پروسیجر بل کو جائے انہوں نے سسپینڈ کر دیا یا یہاں جب ہی اپنا مو کالا کرا کے گئے ہیں یہ نیپ کے اوپر دیئے اس طرح کی فیصلوں کے اوپر دہر ہے میں آپ کی طرح واپس آتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے